اور ایک استدائے انہوں نے آخر میں یہ کی ہے کہ ہم سارے لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں میمان اور اللہ کے رسول کی شرمن میں حاضری دے رہے ہیں ادنا غلام وہاں کوئی حرکت ہمیں نہ آپس میں نہ وہاں کے کسی بشندے سے کرنی چاہیے جس سے بدنامی ہو کہ یہ کیسے ناشاستہ لوگ ہیں بدتمیز ہیں نہیں اور مولانا مینہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے اللہ رحمت فرمایا ایک بات جو لکھی ہے وہ مجھے اور آپ سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم وہاں کوئی سرکاری معزز میمان بن کر نہیں جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی پروٹوکوم لے ہم ہیں مجرم قصور وار ہے زندگیاں اللہ کی نافرمانی میں گزری ہیں معافی مانگنے کے لئے جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں میں حاضری دیں گے کہ دروازے پر آگئے گار آئے ہیں معافی لینے کے لئے اللہ کے رسول کے سامنے بھی شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے جو کس آپ نے بتایا وہ ہم نہیں کر سکے اس لئے ہمیں جیسے ایک مجرم جاتا ہے نا اس کو دھکے پڑیں ٹھوک رہے ماریں وہ یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ میری زندگی کیوں نہیں کرتے وہ کہتا یار میری جان ہی چھوٹ جائے معافی مل جائے یہ بڑی بات ہے میں کسی زندگی کا مطالبہ کر رہا ہوں کون سے میں نے کارنامے سر انجام دی ہیں جو میرا افترام وہ تو وہ لوگ کچھ کریں عملہ کچھ کریں ہم اگر یہ سوچتے رہے ہیں کہ ہم یار کوئی بڑے موچے لوگ سے ہمیں پھولوں کی سیجیں ہونی چاہیے یہاں سے ہم گزرتے یہ یہاں سے ہی ذہن میں سے ختم کرتے حضرت امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم حدیث کے فقہ کے ان کے بارے میں میں عبدالبہ شہرانی لکھتے ہیں کہ وہ کوفہ سے حج کے لئے آئے تو پیدل آئے اب لوگوں نے کہا کہ سواری پر حج کوئی کرنا حرام تو نہیں اجازت ہے حضور نے بھی کیا انہوں نے کہا بھئی کوئی غلام جو ساری عمر گوڑا رہا ہو نا فرمان رہا ہو وہ اپنے آقا سے معافی مانگنے کے لئے اگر اس کی طرف جا رہا تو وہ سوار ہو کر اور بھرا بن کر جائے یہ اس کے شایعہ نہیں وہ تو پیدل جائے بلکہ آپ نے فرمایا اگر میرے ناک میں کڑا ہوتا اور اس میں زنجیر ڈالی ہوتی اور لوگ کھینٹ کر رید آتے تو یہ بھی میرے جرموں کے مقابلے میں بہت اڑا تھا ہم جسے لائے کہوں تو یہ ہیں کہ جوٹے پڑھیں مگر یہ اللہ کا عفو رحمت ہے اللہ کے رسول کی بہت رحمت اللہ العالمینی ہے کہ ہمیں اپنے دامن میں لے لیتے ہیں کہ تم جو بھی ہو بھئی اپنے ہو ہم تمہیں ذتکار سے نہیں ہیں میں نے اپنے خطبہ میں بھی وہ شعر کہا تھا حضرت مولانا رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بڑی بات کہی ہم گناہ گاروں کے لئے غم زدوں کو رضا مجدہ دی دے کے ہے کہ جو غم زدہ ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا اللہ وہاں تو گندہ ہے خدا کے سامنے جب پوچھ ہو گئی کیا بنے گا مجدہ خوشکبری کو کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دی دے کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا پھر حضور ہی ہو گئے کہیں گے یا رسول اللہ جو ہے آپ کے اور اگر اللہ کے رسول نے کہا دیا کہ اللہ ہاں واقعی بڑی کوتائیاں ہوئی ہیں مگر یہ بیچے رہے ہیں میرا نام لیتے ہیں کوشی کرتے رہے ہیں میرے راستے پر چلنے کی تو یقیناً اللہ کے رسول کی ایک سفارش پر دفتر لپیر دیئے گئیں گے اس لیے ہمیں کسی عزت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ وہاں چاہ سروں کو دکیے میرے بد سروں کی ہو آپ برداشت کریں کہ ہم تو کسور وار ہیں یہاں میں اللہ معافی کر دے یہی بڑی بات ہے اپنی عبادت کی فکر کریں وقت نہ ضائع کریں جو موقع ملے مکہ مزمان عبادت میں گزاریں مدینہ منورہ میں جائیں وہاں بھی درودت بھکانوں میں گھومنا وہاں کی مسلم بھی جانو ایسی مناقشان کئی سٹھتے ہی دیکھتے رہتے ہیں گھنٹے رہتے ہیں کتنے فوٹے کوئی فیدہ رہی ہیں بات ان چیزوں میں نہیں ہلنا ہمیں جو وہاں دل تسبیح ہے سرکار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ ایتر آپ کا ممبر مسجد میں جو روضہ تلدنہ ہے اپنا کام کریں ہم درودت کی باتوں میں کیوں حالہ حضرت نے ایک دعا فرمایا کہ یہ باہر جو مسجدیں وغیرہ کو باہر دوسری حالانکہ نیک کام ہے سنت انہوں نے یہی لکھا اپنی کتاب میں جو ان کے وارد نے فرمیش کی کہ بیٹا تجھے میں نے اتنا بڑا عالم بنایا حالانکہ وغیرہ بھی بہت بڑے عالم تھے میرے لئے ایک کتاب لے وہ حج اور عمرے پر لکھینا وہ ان کے افتاد میں درج ہیں وہاں کہتے ہیں یار جو عاشق لوگا نا وہ یہ مسجدیں دیکھنے بھی نہیں جا وہ کہتے ہیں جہاں ہم آئے بس جو وقت ملے گا گمت عدر کو دیکھتے رہیں گے بیٹھے رہے ہیں دل ڈھولتوا ہے پھر فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کی سب چیزیں بھول گیا یہی سوچتا ہے کہ یہاں جو اللہ لے آیا بڑے بزرگ تھے دیوبندی مولانا خریرہ من سارن پری پھر وہ مدینہ منورہ حجرت کر گیا وہیں فوت ہوئے بڑی اونچی کتاب لکھی ہیں سب لوگ مانتے ہیں قبول دعو شریف کی واسی شرح کوئی نہیں لکھ سکا بذر مجود تو وہ جب بیٹھتے تھے یہی کہتے تھے کئی مرتبہ یہ شیر زوراتے تھے مرتبہ صرف ایک مرتبہ گئے حج کے لیے ورنہ مدینہ میں رہے اور مدینہ منورہ میں بھی یہی رہا کہ اگر کوئی میمان گیا یہاں سے جاتے تھے تو تو ان کو اگر رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے تو مولانا صرف اتنی دور تک جاتے تھے جہاں تک روز آیا تھا جب دیکھا نا کہ آپ یار یہ نظروں سے اوجلنا کہتے تھے آپ رخصت ہو جائیں میں اب جا رہا ہوں کیونکہ میں تو مدینہ منورہ اس لیے آکے ٹھہرا ہوں ورنہ میرا گھر تھا دوست تھے مدرسے کا میں صدر مدرسہ یہاں آگیا چاہتا یہ ہوں کہ جب مروں آخری وقت بچے ناز رفتا باشد جہان آزمندے کہ بوقت جہان سپردن سرسلسی کا بات تو کتنا خوش قسمت ہوگا آدمی جو مرے گا تا آخر وقت میں حضور کے فرودہ پاک پر دیکھا تو وہ شیر جو پڑھتے سے روتے یہ پڑھتے اور شیر پڑھتے روتے اپنی قسمت کے بارے میں کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل میں کہاں اور یہ گلاب کے پھول کی خوشبو یہ نصیب ہوگی مجھے سونے حضور کا روضہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل نصیم صبح تیری مہربان کہ اللہ صرف تیرا فضل و کرم ہے ورنہ میرے جیسا بندہ سوچ سکتا تھا تو میرے بھائی میں اور آپ سارے پہلے تو یہ بات ہے کہ میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے ایسے برا رشتہ کوئی نہیں یہ جو ہے نا میں کون ہوں آپ کون ہے دنیاوی لحاظ کوئی بات ہے یہ بات کی ہم رسول اللہ کی امتی ہیں انہا مرمومن اخوا اللہ نے اخوان بھی نہیں کہا اخوان جو ہے وہ اگر ویسے بھی کوئی دوستوں بھی نہیں بھائی ان کو نہیں اخوا اخوا ان بھائیوں کو کہتے ہیں جو ایک ماں باپ کی اولاد اللہ نے کہا ایک ماں باپ کی اولاد جو اس سے بڑھ کر تم بھائی اس لیے عذب کرو بڑے ہوں تو ان قادو کرو جتنے ہم میں سے نوجوان ہیں وہ خیال رکھیں یہ نہیں کہ بھاگ جائیں حرم کو کئی آپ میں بزرگ ہیں ان کا اکرام کریں آپ کچھ تقریب بھی اٹھا لیں ان کو لے کر ساتھ جائیں خود تواف کرائیں پھر مکان پر پہنچائیں اگر ان کوئی خدمت کی ضرورت ہو تو آپ بازار سے یہ کسی چیزیں لے کر آئیں اس کو یقین جانے یہ سب سے بڑی عبادت آپ کی ہوگی سب سے بڑی نیکی یہ ہوگی کہ آپ نے ایک قبیر کا احترام کی بڑے آدمی کی زندگی اور پیار سے رہنا ایسار کر کے اپنے پلے سے بھی آپ کھالا کھلا دیں دوسرے کو کہ نہیں یار میں پیسے دیت رہا آپ سے جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول حج مبرور کیا وہ حج جس کا مبرور جس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی ہے ہی کم از کا بدلہ حضور نے فرمایا اور تو درجہ کجارہ حج مبرور کا کم از کم بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت دے رہے تو پوچھا کیا فرمایا نرمی سے بات کرو دوسرے سے اور لوگوں کو کھانا کھلا کنجوسی نہ کرو کھانا کھلا اب ہم دیکھتے ہیں چلو عمرہ تو نہیں حج میں یہ روک کرتے ہیں کم بخت کہ پیسے بچاتے ہیں قربانی تک کہا لیے کہ کوئی نہ ٹیڈی لے کر جان چھڑا دیتے ہیں باقی پیسے خرید ہو فروقت توفیت ہے ظالموں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ حج کے سب سے اچھے عمل کون سے فرمایا دو ایک ٹیخ ٹیخ کر لبیک پکارنا اس سفر کا سب سے بلا وظیفہ ہے سارے ذکر چھوڑو مکہ کو جب جاتے اور وہاں کی گلیوں لبیک اللہ اللہ تیخو چونے بلالیا تیرے غلام آگا تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں ہاتھ باندے کھڑے ہیں معافی ماند اور وسجو خون بہاؤ زیادہ سے زیادہ قربانیاں دیو اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے سو اونٹ قربان سو اونٹ اور ایک ایک پکڑا اس میں لے تو اس لیے آپ میں بھی آپ بھی جیسے طاہر صاحب نے کہا شیطان کی بھی اپنے لشکر ساتھ روانہ کرتا وہ چاہتا ہے کہ یہ میں نے ساری عمر میں دوستی بنائے ہیں جنسی بن رہے ہیں اس لیے میں اور آپ اللہ سے یہاں سے ہی دعا کریں کہ اللہ یہ دشمن جہنا اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتا پناہ تو نے دینی حضرت مولانا روم رحمت اللہ لیکن جب پڑتے ہیں بڑی کیاری انسان وہ کہتے ہیں اگر کسی سردار کو تم مل لے جاؤ جس نے کتا رکھاؤ بڑا اب اس نے کھرا چھوڑا ایک طریقہ تو یہ ہے کتا آتواری طرف تم اینٹ اٹھاؤ پتھر اٹھاؤ آپ نے ڈنڈے سے مارنا شروع کرو اس سے ہی کتا جان چھوڑے گا آپ کو پھار دے گا ایک یہ ہے کہ آپ اس سردار کو آواز دیں کہ چاری صاحب میں آ رہا ہوں ذرا آپ نے اس کتے کو روکھیں وہ کہہ گا بیٹھ جا آرام سے جان چھوڑے گا یہ ابلیس ہے اللہ کا کتا بہت بڑا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں برگلا دی میں آپ کیا اسی لیے طریقہ صاحب نے پڑھا خون نہیں اتنی تیزی سے گردش کرتا جتنی تیزی سے ابلیس رگوں میں گھومتا آپ میں ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نیک بات سوچ رہا ہے ابھی شیطانی بات جو آپ بھی باندھا لاندھ بیٹھا کہ ایسی بات میں میرے دماغ میں ہونے شکر اس سے بچنا بہت مشکل ہے وہ اس کے لیے پھر کہا کہ مالک کو مالک کو کہنا اعوذ باللہ من الشیطان اللہ ہم تیری پناہ چاپنے ہیں تیرے ساتھ چمر گئے اس کتے کو تو ہی سمار وہ روک لیتا تو دعائیں کریں اللہ یہ ہمارا سفر کہیں میں کمبختی ہی نا بند ہے کہ پیسے بھی گئے ملا بھی کچھ نا دعائیں دعائوں کے بغیر تیارہ نہیں باقی جو ہے نا ہر جمرے کی باتیں وہ پھر کچھ کرتے ہیں یہ تعرف ہوا تھا اور یہ اعلان اعلان سن لیا آپ نے کہ وہاں خرچ جو ہے نا کھانے پینے کا یہ ہر شخص کا اپنا ہوگا اس کے لیے رکھ پیسے عام دو رفت یہ رہائش زیارتیں یہ سارے پیسے جو آپ نے دے لی ہیں نا اس میں سب کچھ ہو گیا باقی جو تکلیم پانچ سو ریال اتنے میں گزارہ پانچ سو ریال گزارہ ہو جاتا ہے اور ساتھ وہ بات کہ ملک کو بدنام کرنے کی یا اپنے آپ کو بدنام کرنے کی کوئی حرش اچھا طریقہ اختیار کریں راضی ہو جائے باقی یہ حضی عبدالسطار صاحب ہیں یہ بھائی حضر صاحب ہیں ان سے تار اس کی راہ ذرا بات سنیں تھوڑی تھی کہ یہ میرے بھائی ہیں بزرگ ہیں میرے بڑے ہیں اب کیا ہوا کہ ان کا بچہ اس کا نکاح تھا وہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر وہ ڈاکٹر سغیر صاحب بھی دوست ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں بچے کا نکاح پڑھا ہے تو وہاں ان کی مسئل ہے خطبہ ہوگا وہ ریکار بھی ہے تب لوگوں نے سنا نکاح تو ہوتے رہے اسی طرح میرے عبدالسطار صاحب نے کہا بھائی عنور صاحب سے کہ مولانا کھلا ان کی دو بچیاں تھی ان سب بچیوں کلالا اپنے گھر میں خیر سے رکھے تب وہاں بھی تو نکاح جنہیں ستار بھی بیٹھا ہوا تھا نوجوان اسرے بعد میں تھوڑی ہی بات مگر بات الحمدللہ ایسی تھی اس نے بعد میں کہ مولانا آپ نے تو موجزہ کر رہا اتنے منٹوں میں ایسی باتیں دب سے پیدا کبھی سنی کہ یہ نکاح ہے کیا اور ان دونوں کی ذمہ داریاں کیا اس لیے پھر یہ سارے میرے ساتھ محبت کرنے لیلا محبت میرے دل میں بھی ان کی محبت اللہ کے رسول کے تعلق سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں اور آپ دیکھیں یقین جانے یہ بچہ رو رہا تھا ریاض مومن روائے بغیر نہیں رہ سکتا حضور کی محبت یہ ایسی ہے جس کو اکبار بھی کہتے ہیں ابن حضر لکھتے ہیں فتر باری میں کہ امام حسن بسری جب یہ حدیث سناتے تھے ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ہاں لکھا ہوا اس توانا ہنانا حضور کی مسجد وہ اپنی ہے وہ رکبہ پتا ہے نشان کتنا ہے اس میں پھر پتا چلتا ہے وہ ستون کہ حضور اس پر ہاتھ مبارک رہ کر جمعہ کا خطبہ دیتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر بن گیا آپ ممبر پر چلے گئے اب صحیح حدیث میں بے شمار صحابہ یہ متواتر موجودوں میں سے کہ آپ جب پاس سے گزرے ممبر کی طرف جا رہے تھے وہ ستون یعنی بیدان لکڑی اس لیے کہ حضور اب مجھ سے جدا ہو اتنی اونچی آواز سے رویا کہ صحابہ سب نے مسجد میں اس کے رونے کی آواز سنی اور ابن عباد فرماتے ہیں رویا بھی ایسے جیسے اونچنی کا چھوٹا بچہ اپنی مہا سے بچھڑ گیا چیختی پھر حضور ممر سے اترے جا کر ہاتھ رکھا سسکی آنے کر وہ چپ گوا آہستہ لوگوں کو حضور نے بتایا اس کو خم ہوا ہوتے تھے جب یہ سناتے تھے اور کہتے مسلمانوں تم تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہو وہاں خوشک لکنی حضور کی شدائی میں روئی تم انسان ہو کر نہیں روئی اور یہی بات ابو ریرہ رضی نے فرماتے صحیح مسلم میں ہے حضور نے اس وقت یہ بات کہی رب بھی اہر ایمان کو پسا لگتا کہ بلکل ستی حضور نے فرمات لوگو مجھے اچھی طرح دیکھ لو تم خوش قسمت ہو ایک وقت آئے گا کہ مسلمان چاہے گا کہ میں اپنا مال دول طرح ساری دے دوں اور مجھے حضور کے تھیرے کی زیارت نصیب ہوگی نہیں گزر جائے اب ہم میں سے کتنے جو کہتے ہیں کوئی ایسا عمل بتاؤ خواب میں آپ کو دیکھ سکتے ویسے نہیں دیکھ سکتے اور میرے دوست دیں آمن دری پنجابی زبان کے شاعر ہیں بہت نیک آدم تو انہوں نے کتاب لکھ ہنجوہ دے موتی پنجابی ہیں بہت واقعی ہنجوہ دے موتی توحید سے بڑی اب وہ اسی سلسلے میں کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ جی کرے آپ سجنہ ہوئے تو مک خواب دیں میں اور اگر کسی کو خواب میں آپ کی زیارت ہو جاتی ہے تو خوش کس میں لوگ کہتے ہیں حضور کی زیارت ہو اس لئے اللہ کے رسول جان ہے